بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آر لسننگ ٹو محمد خلیل دوستو کیا حال چال ہے آج ہم جس ٹاپک کے بارے مات کریں گے ہم نے ایک سیریس سٹارٹ کی تھی اسلامی کسٹریانٹ کلچر کے بارے میں تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمیں ٹریٹی آف ہدہبیہ کے بارے میں بات کریں گے انتہائی میں ایزی اوے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹریٹی آف ہدہبیہ کیا تھی اور یہ کیسے کام ہوا اور اس میں کیسے ایگریمنٹ ہوا اور ایگریمنٹ کی شرائط گیا تھی تو یہ ہمارا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا جو لیکچر تھا تو پگئر ٹائم ایس وی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی بیکگرانڈ دیکھیں گے ٹریٹی آف ہدہبیہ ہوئی کیوں تھی اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے کھانا کھاپا کے اندر حج کے لئے جو حج کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے اس میں شیطان کے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا جیسے کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب ہیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تو انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی انہیں اسے کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور اس میں شیطان کے کوئی بھی انٹرپیرنس نہیں ہوتی تو اللہ کی نبی کا جب خواب دیکھا تو اللہ کی نبی چودہ سو صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو جب مدینہ کی مکہ کی طرف حاج کے لیے روانہ ہوئے تو ساتھ ان کے صحابہ اکرام تھے اور وہ جانور تھے جو قربانی کے لیے وہ ساتھ لے کر گئے تو خواب تینوں میں سے جو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی تو وہ جب مدینہ کے جو ایک علاقہ جہاں پر وہ مدینہ کے باہر باہر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا اس وقت خالد بن ولی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اپنے جنگجوں کے ساتھ اس راستے پر موجود تھے اور انہوں کا یہ ارادہ تھا کہ جیسے یہ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے تو اور ان کو جو ہے ختم مسلمانوں کو تو صفحہ اس کی سے مٹا دیں گے تو اس وقت پھر صلاة الخوف کا جو حکم ہوا جو جسے جہاد کی نماز کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ جہاد میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے کہ اگر دشمن کا آپ کو خطرہ ہو تو اس کے بعد جب آپ وہاں پر اس پوائنٹ کو پر جہاں پر آپ نے نماز پڑھی وہاں پر آپ سے ایک جو خبیلہ تھا بنو خوزا بنو خوزا کے لوگ آئے تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ مکوے والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم یہاں پر کوئی لڑائی اجنگ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ تو ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا جو ہے حج پرفارم کرنے کے لئے ہمیں اجازت دی جائے لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر گیا تو انہوں نے جو ہے بالکل ٹوٹلی انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کسی اجازت نہیں دے سکتے وہاں سے پھر انہوں نے ایک اپنا ایل جی بیچا جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں جب وہ تصدیق کرنے کے چلا گیا تو پھر ان کا ایک سردار جو ایک بہت شاتر انسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ محمد تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہو تو آپ جو ہمیں نقصان پنچا سکتے ہو یا پھر آپ یہ کام کر سکتے ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے جب ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے تو جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نرحے کا سب باغ جائیں گے تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بہت غصے کا ظہار کیا اور اسے جو ہے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا تو بتایا یہ ابو بکر ہے تو کہا اس جو مشرق نے یہ بات کہی کہ ابو بکر کا اگر میرے اوپر آسان نہ ہوتا تو میں آج اس کی بات ہے اس کا اس کو بدلہ ضرور دیتا وہ جب بھی بات کرتا تھا نعوذر اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت میں تھا وہ صحابی تھا جب وہ اس نے آگے داڑی کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جو اپنی تلوار کی بیک ہے اس کے ہاتھ کے اوپر ماری اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف ہاتھ آپ نے نہیں لے کا جانا پھر وہ اسی طرح اسی وہاں سے واپس چلا گیا اور جا کے اس نے بتایا کہ میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں اور بہت سے درباروں میں گیا ہوں لیکن جو جذبہ میں نے مسلمانوں میں دیکھا ہے اپنے نبی کے لئے وہ ہے کسی میں بھی نہیں دیکھا لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے صلح جو وہی کر لے جائے تو صلح ان کے لئے سب سے بہتر ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجا جائے اور وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ تو آرڈر دیتے ہیں مجھے اس بات کا کہ میں جاؤں تو پھر میں چلا جاتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیا نیا اسلام قبول کیا تو آپ نے جو کفار کے جو دور تھے اسے نوک کر کے بتایا کہ آج ہم جو نماز پڑھنے لگے ہیں آو کسی محمد ہے تو روک لو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے جو بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بیج دیا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیج دیا تو کفار نے اس کے بعد یہ افوائیں جو شروع کر دی کہ لوگوں نے افوائیں شروع کر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا ہے تو جس کے بعد جب یہ خبر واپس پہنچی واپس پہنچی تو انہوں نے جو اللہ کے نبی نے اور حضرت عثمان عزد ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق عمر نے ہاتھ پر بیعت کی کہ جسے بیعت رضوان کا نام دیا کہ آج ہم جو عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے اب یہ سوچ رہے ہی ہوں گے کہ حضرت عثمان تو وہاں پر گئے تھے اور پھر عدرت عثمان نے کیسے بیعت کر لی تو اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا کہ میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں جب یہ کفار کو اس بات میں علم ہوا تو انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہا کہ ہم نے عثمان کو شہید نہیں کیا لہذا انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا پھر ان کی طرف سے جو ہے ایگریمنٹ کے لیے آیا اس کا نام سحیل بن عمر تھا ان کی طرف سے ایگریمنٹ میں جو ایگریمنٹ کے لیے آیا اس کا نام تھا سحیل بن عمر تو جب ان کے درمیان معایدہ تیہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کہ تھوڑی سی بات بتا دوں تو آپ سے جب معایدہ لکھنے کے لیے والے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ دے تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں سحیل بن عمر نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے کیونکہ ہم کسی کو رحمان الرحیم نہیں مانتے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے جو رحمان الرحیم کو جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ختم کر دو پھر انہوں نے کہا جی معایدہ کن دونوں کے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے تو آتھو صلی اللہ نے فرمایا لکھے محمد الرسول اللہ اور جو ہے مکہ کے لوگوں کے کریش کے درمیان جو یہ معایدہ تیہ ہو رہا ہے تو اس پر بھی اس نے سیل بن عمر نے یہ بات کہی کہ میں ہم تو آپ کو نبی مانتے نہیں لہٰذا یہ لکھا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ اور جو کریش کے لوگوں کے درمیان یہ معایدہ تیہ ہوا جب انہوں نے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی کہ آپ لکھ دیں تو حضرت علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تو یہ انکار کرنے کا مقصد نہیں تھا مقصد تھا کہ اتنی ان کے ساتھ جو ہے محبت تھی تو جو اس میں معایدہ تیہ ہوا وہ کیا تھا میں آپ کو تھوڑا سا جو پڑھ کے بھی یہاں پر سنا دیتا ہوں یہ ٹریٹی آف حدیبی آل سو نوری سے سلاح حدیبی ابھی کہا گیا تو was one of the event that took place during the initial stage of Islam it was a treaty between the مدینہ represented by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and مکہ قریش جو ہے 628 قانون کے مطابق جو ہے وہ تیہ ہوا help to resolve the conflicted between two cities جو دو cities کے درمیان کوئی تنازہ تھا اسے ختم کرنے کے لئے مکہ اور مدینہ جو ہے دس سال تک آپس میں peacefully رہیں گے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ نہیں لڑیں گے تو اس کے بعد authority by محمد صلی اللہ علیہ وسلم follower to back جو ہے اللہ کے نبی اور ان کے followers جو اس سال ہے وہ واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ جو عمرے کے لئے آئیں گے تو یہ تھی اس کے بارے میں جو نیکسٹ اس میں جو اس نے جو معایدہ تیہ کیا جو رائٹر اس میں تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اس پورے معایدے کو یعنی کہ لکھا اور اس دو دونوں جو partyوں کے درمیان معایدہ تیہ ہوا اسے لکھا اچھا اس کے بعد دیکھ دیتے ہیں کہ رول تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہے ہم اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ ہم یہاں سے جو اگر اپنی تھیاروں کے بغیر یا آرمی کے بغیر جائیں گے ہمیں نقصان ہوگا لہذا ہمیں یہ ساتھ جو ہے لے کے جانا چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا رول تھا جو اس میں آپ کے سامنے میں نے بتا دیا اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معایدہ بریک کیسے ہوا یہ معایدہ کس نے توڑا یہ توڑا اس کے ایک بنو خضا تھا بنو خضا جو تھا وہ فالور تھے ہالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جو دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر یہ جو قریش کے لوگوں کے تھے ان کے جو حمایتی تھے تو کیا کیا ہے ان لوگوں نے قریش کے کچھ لوگوں نے اپنی ایڈنٹیٹی چھپا گئے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خضا کے اوپر حملہ کر دیا اور جس کی وجہ سے یہ معایدہ جو ہے بریک ہو گیا پھر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جو ہے جنگ ابو صفیان تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اس اپولوجی واس نوٹ اکسیپٹیڈ تو ابو صفیان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جو معاملہ ہے بہت زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے لہذا اس معاملے کو یہاں پر ہی وائنڈ اپ کر لیا جائے تاکہ جو زیادہ نقصان نہ ہو تو اس میں جو شرطیں تھیں وہ سب سے پہلے وہ ان کی بات کرتے ہیں تو کنڈیشن رکھیں گئے پہلے سب سے بتایا گیا دیس سال تک یہ دونوں قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی تو دوسرا تو اس سال بغیر عمرہ کیے ہوئے جو مسلمان ہیں وہ جائیں گے یہاں سے جو واپس سلے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ تین دن مکہ میں رہیں ہم یہاں پر مرضی چلے جائیں آپ کو کچھ نہیں ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے لیکن تین دن کے لئے آپ کے لئے جو اسی دنوں میں مکہ کو ہم کھالی کر دیں گے اور اگر وہ مکہ سے مکہ سے مائگریٹ ہوگا تو مدینے سے مکہ کی طرف مائگریٹ ہوگا تو مکہ والے اسے نہیں دیں گے جب یہ شرطہ ہی تو اللہ کے نبی سے حضرت عمرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں یہ معایدہ کر رہے ہیں یہ آپ معایدہ کیوں کریں آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ ہم کیوں نیچے لگ کے یہ معایدہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے جو حکم ہوگا میں وہ ہی کروں گا پھر حضرت عمرہ حضرت عبو وقہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے حضرت عبو وقہ نے کہا کہ اس بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پناہ میں رہا جائیں تو اس معایدے سے جو مسلمان تھے وہ کافی پریشان تھے لیکن اس کا ریزرڈ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں افا پرسن مائگریٹو مکہ جو قبیلے تھے عرب کے وہ وہ فریلی ہر سائیڈ کے اوپر جا سکتے تھے تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا ہوا تھا ایک جو مکہ سے آدمی مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ گیا تو انہوں نے اپنے جو پیغام ورسائی کو بیجا جائیں آپ اور اس طرح کریں کہ بتائیں کہ یہ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے لہذا اسے واپس کر دیں تو جب انہوں نے کہا تو وہ حضرت عسیل کے پاس پہنچ چکا تھا اور کہا کہ میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے بیج جو ہے یہ مائدہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے نہیں رکھ سکتے لہذا آپ کو اس کے ساتھ جانا پڑے گا تو ان کے ساتھ جو بیجیا جو انہیں لینے کے لئے گئے تھے جو صحابی نے ان کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد وہاں پر وہ رہ گئے اور آواز مکہ میں لگا دی کہ جو ان سے تنگ ہے وہ وہاں پر سے واپس ہیں تو ان کی مرضی ہے وہ جہاں پر مرضی رہیں تو یہ تھے جو میں نے آپ کو اس میں لیسن کہہ بہتا حضابی ہے سٹیل ویری امپورٹن اسلام آفٹر سیگنگ دی ٹریٹر مونٹ قریش نو جنگر تھرو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وازہ ریبل ہوتا مکہ قریش آل ساکسیپٹ مدینہ ایز اسلامیک سٹیٹ دی شوڈ ایٹ ون شوڈ ورک ویڈ مسلط ہم پر ہو جائے تو ہمیں پھر جنگ کے میدان سے بھی باغنے سے بھی منع فرمایا تو یہ مسلمان کا اقیدہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ملیں گے تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ